آپ کو بتاؤں کہ آج ورلڈ ڈیسیبل ڈے منایا جا رہا ہے دنیا بھر میں پاکستان سمیت تو پاکستان میں اس وقت اگر معذور افراد کی بات کی جائے تو تعداد خطرناک حد تک بڑی ہوئی ہے مشکل حالات اور مسائل ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کی وجہ سے بڑھ رہے ہیں آئیروز ہنگامو، دھماکو، سیلاپ اور دیگر قدرتی آفات کی شکل میں جہاں سینکڑوں لوگ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں وہی ہزاروں زندگی پر کے لیے معذور ہو جاتے ہیں تو اگر بات کریں تو پاکستان میں مور دین 50 لیک ڈیسیبلز موجود ہیں ان میں سے مردوں کی تعداد یعنی مردوں کی ریشو عورتوں سے کہیں زیادہ ہے اور دہی علاقوں کی بات کریں یعنی ویلچ والی سائٹ پر بات کریں تو معذوری کی ریشو شہری لاکوں سے بھی زیادہ ہے تقریباً 33 لاک سے زائد افراد دہی علاقوں میں معذوری کا شکار ہے جبکہ شہری لاکوں کی اگر بات کریں تو ان کی تعداد لاکھوں میں ہے اسی طرح اگر بات کی جائے یہ معذور افراد ہوتے کون ہیں ڈیسیبلز ہم کن کو کہتے ہیں تو ان میں نابینا گونگے بہرے جسمانی معذور اور ذہنی طور پر یعنی منٹلی جن کو کہتے ہیں ڈیسیبلز وہ افراد شامل ہیں اور اگر معذوروں کی بات کی جائے تو ان کو ہم معاشرے میں ایک دور کر دیا جاتا ہے اس میں ہیلتھ ایڈوکیشن برابری کے حقوق ہو سیلف اسٹیم ان کی ہرٹ ہوتی ہے اس کے تحفظ کا تصور ہو نکل و حرکت ہو شہریت حاصل یعنی سٹیزنشپ کی ازادی ہو اظہار رائے کی ازادی ہو اطلاعات ہو جدید دنیا تاک رسائی کی ازادی ہو یا خاندائن فیملی کے اگر بات کریں وہاں پر ان کے زندگی کا احترام کی ازادی ہو روزگار کی فراہمی ہو مناسب میار زندگی ہو سماجی تحفظ ہو سیاسی و سماجی سرگرمیوں میں شرکت ہو یا کوئی بھی کلچرل فیسٹیول ہو وہاں پر بھی ہم ان کو اگنور کر دیتے ہیں تو یہ بہت غلط بات ہے حالانکہ اس طرح کے غیر مساویانہ سلوکی نہ تو ہمارا مذہب دین اسلام اس کی اجازت دیتا ہے نہ ہی کوئی حساس معاشرہ اس کی حوصلہ افضائی کر سکتا ہے تو ناظرین بات ہم کر رہے تھے بچوں کی اگر ہم بات کریں وہاں پر بات کریں تو ذہنی نشنما کی کمی جیسے مسائل ان میں دیکھنے کو ملتے ہیں اور بچے جسمانی طور پر بڑے تو ہو جاتے ہیں لیکن mentally grow نہیں کر پاتے جس کی بنا پر ذہنی نشنما کی کمی جیسے مسائل سامنے آتے ہیں اسی طرح اگر بات کریں hearing is the blessing یعنی قوت سماد جس کو ہم کہہ سکتے ہیں لیکن بعض اوقات بچے پیدائشی طور پر اس نیمت سے محروم ہوتے ہیں یا کسی incident یا حادثہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں اس کے باعث لوگ اس نیمت سے محروم ہو جاتے ہیں اسی طرح speech یا speak اور بولنے کی اور سننے کی معذوری کا اپس میں بڑا گہرا تعلق ہے بینائی سے محروم افراد یعنی blind persons ان کی بھی ایک بہت بڑی تعداد ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں اور mentally جس کو ہم disable کہتے ہیں یعنی ذہنی معذوری کا شکار افراد معاشرے کے اندر اس طرح سے functional نہیں ہو پاتے اس طرح سے فال زندگی گزارے سے ہمیں محروم دکھائی دیتے ہیں تو معذوری کی بنیاد پر کسی شخص کے ساتھ امتیازی صلوق روا رکھنا انسانی وقار کی بلکل خلاف فرزی ہے تو جناب ہم بات کر رہے تھے mentally disabled لوگوں کے بارے میں اور disabled کے بارے میں تو معذور افراد کو ان کے مکمل equivalent rights جس کو ہم کہتے ہیں یا equal rights جس کو کہتے ہیں وہ ہم اس طرح سے فراہم نہیں کر پاتے جو کہ بلکل غلط ہے اس طرح سے نہیں کرنا چاہئے کیونکہ اگر غربت کا خاتمہ یا کسی معاشرے کی ترقی ہو اس میں یہ افراد اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی special abilities دی ہوتی ہے اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو کسی چیز سے محروم کیا ہو ہے تو دوسری جانب ان کو talent دیا ہوتا ہے ان میں talent چھپا ہوتا ہے تو اس talent کو explore کرنے کی ضرورت ہے اور یہ ملک کی ترقی میں بڑا اہم کردار دا کر سکتے ہیں تو ہم بات کریں معذور افراد کی بحالی میں اس عمر کی اشت ضرورت ہے کہ ہم ان کو زیادہ سے زیادہ promote کریں ان کو train کریں تاکہ کوئی بھی اس طرح کی سہولی جس طرح کی کوئی situation آ جاتی ہے spontaneous situation میں تو ہمیں ان کو اس طرح سے train کرنا چاہیے کہ یہ اس situation کے ساتھ لڑ سکے حالات کا مقابلہ کر سکے تو جناب بات ہو رہی تھی کہ اگر ہم ان steps کو چھوٹے چھوٹے steps ان کا خیال رکھیں تو یہ معذور افراد ان کو مناسب مقابد دینے کی جانب یہ ایک بڑا اچھا step ہوگا سنگے میل ثابت ہوگا موسیقی